اسلام علیکم پنجاب پلیس میں درجہ چارم کی بھرتیوں کا آغاز ہو چکا ہے جس کے لئے تعلیم پڑھا لکھا ہونا یا پریمری ہونا ضروری ہے اپلائی کی آخری تاریخ پندرہ نومبر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور پنجاب بھر میں اسامیوں کی تعداد کتنی ہے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اب ہم اشتیار کو دیکھتے ہیں نائب قاسد کی 35 سیٹیں ہیں اس کے لئے تعلیم پریمری درکار ہے عمر کے عادہ 18 سے 25 سال ہے کوکی یعنی لانگری کی 133 سیٹیں ہیں کوئی تعلیم درکار نہیں بس اپنے کام میں مہارت ہو 18 سے 30 سال عمر درکار ہے اس کے بعد سینیٹری ورکر کی 138 سیٹیں ہیں 18 سے 45 سال عمر درکار ہے کوئی تعلیم نہیں بس اپنے کام میں تجربہ رکھتا ہو اس کے بعد خلاصی کی دو سیٹیں ہیں 18 سے 30 سال اور کوئی تعلیم درکار نہیں مالی کی 12 سیٹیں ہیں 18 سے 45 سال عمر اور 3 سال نرسری کا تجربہ ہو اس کے بعد باربر کی 26 سیٹیں ہیں 18 سے 30 سال عمر اور اپنے کام میں تجربہ ہو چوکی دار کی دو سیٹیں ہیں 18 سے 30 سال عمر اور اپنے کام میں تجربہ رکھتا ہو اس کے بعد ماشکی کی سات سیٹیں ہیں عمر 18 سے 45 زیادہ زیادہ سال ہونی چاہیے اور اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اس کے بعد دوبی پلمبر کارپینٹر پینٹر ٹیلر 18 سے 30 سال عمر ہیں اور ان کی مختلف اسامی ہیں کوئی تعلیم درکار نے بس اپنے کام میں تجربہ ہو اس کے بعد کوبلر یعنی موچی کی 18 سے 30 سال عمر زیادہ زیادہ ہونی چاہیے اور اس کی بھی 6 سیٹیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میسن سائیکل مستری فیٹر آرمر فالور آٹو میکینک لائن مین الیکٹریشن کی سیٹیں موجود ہیں اس کے لئے کوئی تعلیم درکار نہیں صرف اپنے کام میں تجربہ اور عمر کے حد 18 سے 30 سال ہو دوستو درخواست فام آپ پولیس کے افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو ڈسکریشن میں دے دیا جائے گا ہے اس درخواست فام کے ساتھ آپ نے تعلیمی اصناد تجربہ سارٹیفکیٹ ڈومیسائل شناختی کارڈ اور دو تازہ تصویریں لگا کر اور پچاس رپے فام فیس اپنے زلہ کی پولیس لائن میں جمع کروانی ہے پندرہ تاریخ سے آپ نے پہلے پہلے جمع کروا دینی ہے یہاں آپ کو ہم فام دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اصامی کا نام اور زلے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد نام ولدیت شناختی کارڈ نمبر تاریخ پیداش ریائش کا زلہ تعلیم تجربہ اور ڈومیسائل کا زلہ لکھنا ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے اوپر تصویر چسپا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موجودہ پتہ مستقل پتہ فون نمبر لکھنا ہے اور کسی ایک کوٹا کا منتخب کر دینا ہے اوپن میرٹ زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد آپ نے والد کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے اور اپنے سین اور انگوٹھے کا نشان لگا دینا ہے اس کے بعد دفتری استعمال کے لئے فام ہوگا یہ آپ کو دفتر میں سب کچھ بتایا جائے گا ڈائری نمبر ڈومیسائل جلال شناختی کارڈ نمبر یہاں پر آپ نے ایک تصویر چسپا کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کے لئے رول نمبر سلپ ہوگی آپ نے وہی دفتری استعمال والی ساری معلومات یہاں پر لکھنی ہوگی اور یہاں تصویر بھی ایک چسپا کرنی ہے اور یہاں پر اپنے سائن بھی کرنے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ